دوستو کہ آپ بھی جسپیت بومرہ اور روہت شرمہ کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو درد میں تھے بومرہ پھر کپتان روہت نے چلیا ایسی چال کہ بومرہ نے اپنی ڈیڑھ سو رانوں کی ربطار سے تحس نحس کر دیا انگلینڈ کا بلے باجی کرم کپتان روہت کے ماسٹر پلان میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا انگلینڈ تو آخر کیسے روہت سے گروہ منتر پا کر بومرہ نے اپنی کاتلانہ گینباجی سے چور کر دیا انگلینڈ کے بلے باجوں کا گرور آخر کیسے روہت کے بچھائی جال میں انگلینڈ کے بلے باج ہوئے ڈھیر روہت کو اس ماسٹر پلان سے لے کر بومرہ کی کاتلانہ گینباجی کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بومرہ اشوین اور کلدیپ میں کون سب سے بہترین گینباج ہے اپنی قیمتی راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو وشاقہ پٹنم کے میدان پر دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا نے دو دنوں کے پہلے دو سیشن میں پورے طریقے سے سکنجا کسا ہوا تھا ویبی ایس ایس وی جیسوال کی وجہ سے اس کھلاری نے دو سن نو رنوں کی عدگار پاری کھل کر نیا ایتحاص لکھا اور ٹیم انڈیا کو تین سو چھانے ورنوں کے سکور تک پہنچایا ان کی بدولہ ٹیم انڈیا نے پہلی پاری میں انگریجو کو بیک فٹ میں دکھیل دیا لیکن انگلیش بلے باجو نے بھی زبردہ شروعات کی دونوں اوپنر بلے باجو کرولی اور ڈیک ایت نے ان سا ٹرنوں کی اوپننگ پارٹنشب بنا لی اور ٹیم انڈیا مسئیبت میں تھی لیکن پھر کپتان رویت کا جادو دیکھنے کو ملتا ہے اور پھر انہوں نے اپنے ماسٹر پلان کی طاعت ایسا جال بنا کی دیکھتی دیکھتنگ لینڈ کا بلے باجی کرن تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا جیہاں دوستو پہلے انہوں نے کلدی پیادوں کو گین تھمائی اور کلدی اپنے محض اپنی دوسری گین پر ٹیم انڈیا کو ڈیک ایت کے روپے پہلی سفلتا دیلا دی پھر اکشا پٹیل کو رویت نے گین باجی بلائے اب جیک رولی نے اپنے تیجی سرشہ تک کی طرح بڑھ رہے تھے اس وقت تک شاپٹیل نے بھی کپتان کی بھروسے پر کھڑا اترتے ہوئے سہی موقع پر بھارت کو بکٹ دلوا دی اور بھارتی ٹیم نے مقابلے میں واپسی کر لی لیکن رویت کا اصلی جلوا تو تب دیکھنا کو ملا جب اس فن گین باجی کو مددگار اس پچ پر انہوں نے جسپرد بومرہ کو اپنا سب سے بڑا ہاتھیار بنا لیا جیہاں دوستو کون سوچ سکتا تھا اس وقت رویت نے بومرہ کو ہاتھ پر جڑ کر گین باجی میں واپس بلایا تو انہیں رن نہیں تھی بتائی اور اس حساب سے پھیل بھی چٹ کی اور ان کا بہت جلد اثر بھی ریکھنے کو ملا جب بومرہ نے واپسی کرتے ہی اپنے اوور میں جو روٹ کو اپنے جال میں فسا لیا جن کا سلپ مشو مرگلیں آسان سا کیچ لپک کر ٹیم انڈیا کو تیسری سے پلتا دلائی اور انگلینڈ کو سب سے بڑا جھٹکا دیا لیکن دوستو یہ ہے تو کیول توپان کے پہلے کی شانتی تھی جسپرد بومرہ کے موہ میں کھون لگ چکا تھا اب تو انہوں نے انگلینڈوں کو شکار کرتے ہوئے انگلینڈ کو تیس نیس کر دیا اور لگا تھا روٹ نے بومرہ پر بھروسہ جاتا ہے روٹ کے بعد بومرہ نے آتے ہی اگلے اوور میں اولی پاپ کو ایک بہتنی یاوکہ مالی جس پر یہ بھرلے بات چاروں کھانی چھت ہو گیا اور ان کا بھرلہ زمین میں ہاچا اس سے پہلے ہی بومرہ نے اس سے تینوں ویکٹ اکھار پھیکے ڈیڑھ سو کلومیٹر کے ربطار والی اگین انگلینڈ کھیمے کے لیے سب سے بڑا خوف کا منجر ثابت ہوئی اور اس ایک ساتھ بومرہ نے انگلینڈ کو چوتھا جھٹکا دیا چاہے تک ٹیم انڈیا نے انگلیجوں کو پورے طریقے سے مقابلے میں بیک پوری میں دخیل دیا پھر چاہے کے بعد واپسی کرتے ہی ایک بار پھر روٹ نے اپنے طورپ کے ایک کے بومرہ کو بلائے انہوں نے اپنے گینباج ان کی قابلیت پر خوب بھروسہ جاتا ہے تھا اور بومرہ نے بھی کپتان کے بھروسے کو دوگنا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس بار بھی انہوں نے چاہے کے بعد واپسی کرتے ہی شکار کیا بیانی جیرسٹو کا اور ان کے روپ میں نہ کیول انگلینڈ کو پانچوا جھٹکا لگا بلکہ کیول 169 پر انہوں نے انگلینڈ کی عادی پاری کو سمیٹ دیا اور یہ سب سمب ہو پایا کپتان رویت کی مارک درشن ان دولوں کے بیچ کے بانڈ کی وجہ سے جہاں رویت نے پہلے بومرہ کو گینباجی کے دعو پیج بتائے اور روسی صاحب سے فیل سٹ کی مرہ نے بھی ان کی بات مانتے ہیں انگلینڈ کو نیستنہ بوت کر دیا اس سے ویترین کامبنیشن ہمیں اور کیا دیکھنے کو مل سکتا تھا ابھی تو رویت اتنے خطرناک کپتان مانے جاتے ہیں لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم میڈیا اے ٹیسٹ مقابلہ جیت پائے گی ہے نہیں اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندر خبر کلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھرنیواد